اسلام علیکم تو آج آپ کے لئے جو ہے ایک نیو ایڈٹنگ ٹوٹوریل لے کر رہے ہیں تو جیسا کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس طرح کے ویڈیو بنانا چاہتی ہیں تو آپ کو ضرورت پڑے گی کیپ کٹ کی تو سب سے پہلے جو ہے آپ نے پلی سٹور سے کیپ کٹ ایپ کو کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ اس کے بعد اسے کر لینا ہے اوپن جب آپ کیپ کٹ ایپ اوپن کریں گے تو آپ کو کچھ اس طرح سے انٹرفیس نظر آئے گا اس کے بعد آپ کو یہ نیو پروڈєگٹ ہے آپ نے نیو پروڈєگٹ میں آجانا ہے نیو پروڈєگٹ میں آنے کے بعد یہ فٹوز ہے فٹوز میں آجانا ہے یہاں پہ اگر آپ کے پاس فٹوز اوپن ہو جائیں تو werd اچھیک نہیں تو یہ اولپر cómopon کا آپشن ہے ایلپوم کے option میں آئیں گے اور یہاں سے جس بھی فولڈر میں آپ کی پک زم وہاں سے آپ نے وہ والا فولڈر سیلیکٹ کر کے اوپن کر لینا ہے تو ہم یہاں سے فولڈر یہ اوپن کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے کوئی بھی 4 پکس اپنی سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس وقت یہاں سے کوئی بھی 4 پکس سیلیکٹ کر لیتے ہیں پکس سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ ایڈ کا آپشن ہے آپ انہیں ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس ایڈ ہو جائیں گے اب ہم نے سب سے پہلے یہ جو آپ کو نیچے option نظار آرہے ہیں ان options میں آپ آگیا جائیں گے آگے آپ کو format کا option نظار آئے گا تو آپ نے format option کو select کرنا ہے اس کے بعد یہ 9 ratio 16 آئے اسے select کر لینا ہے اسے select کرنے کے بعد آپ اپنی پکس کو دو فنگرز کے ساتھ اس طریقے سے اپنی پوری ویڈیو کے اونپر سکرین کے اونپر set کر لیں گے پھر next پک پہ آئیں گے اسے بھی آپ نے اس طریقے سے adjust کر لینا ہے پھر next پک پہ آنا ہے اسے بھی اسی طریقے سے fingers کے ساتھ adjust کر لینا ہے اور اپنی تمام پکس کو آپ نے اس طریقے سے مسکرے نائن ریشوا 16 ہے اس کی نائن پر سیٹ کر لینی ہے اس کے بعد آ سینے بیس کرنیے کے بعد آپ جوانا آپ کو ایڈ آدھیو کا آپ optimize Cab hesitant میں آنے کے بعد اب یہاں سے آپ نے اپنی موسک لیا نیا تو یہ جو موسک ہے یہ جوسؤونٹ ہے اس لنک آپ کو these subscribe !! ممیل جائے آپ کے پاس م dejائے آ چکے ہاں اب آپ نے پہلی پککو کرنا ہے پہلی پککو سیلیکت کر کے اسے آپ نے 5 سیکنڈ کے بہلا برابر بہلا بر لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے دوسری پککو سیلیکت کرنا ہے دیر سےکنڈ اس پککی ڈیوریشن آپ لیں گے اسے نیکسٹ پک کو سیلیکت کریں گے اور اس کی ڈیوریشن آپ نے 1 سیکنڈ کے اوپر رکھ لینی ہے اگر پھر بھی آپ کو سیٹنگ سمدھنا رہے ہو تو آپ نے میوزک سن کے جو ہےنا اس کے مطابق آپ اسے سیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہےنا آپ نے لاسٹ پک کو اس میوزک کے بلکل برابر سانڈ کے برابر آپ نے رکھ لینا ہے اب جو ہے لاسٹ میں آپ کو یہ انڈنگ کا اپشن نظر آ رہا ہے تو یہ لوگو جو ہوتا ہے اسے آپ سیلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیں گے جو ہے ہم ویڈیو میں سٹارٹ میں آتے ہیں اور جو دوسری پک ہے اس کو کریں گے سیلیکٹ سیلیکٹنے کے بعد یہ اینیمیشن کا اپشن ہے آپ نے اینیمیشن کے اپشن میں آنا ہے اینیمیشن کے اپشن میں آنے کے بعد یہ ان کا اپشن ہے ان کے اپشن میں آئیں گے ان کے اپشن میں آنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس جو ہے اینیمیشن اوپن ہو جائیں گے تو یہاں سے آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بھی آپ کو بیسٹ لگیں وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم جو ہے یہ فرسٹ جو ہے شیک ون والا سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کی timing اس طریقے سے complete کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم جو ہے اپنی اس دوسری pick کو select کریں گے ٹھیک ہے اور پھر آگے لے آئیں گے اب یہاں پہ ہم نے shake 1 لگایا تھا اب جو ہے ہم یہاں پہ shake 2 select کر لیتے ہیں اور اس کی timing بھی اس طریقے سے full کر دیں گے duration پھر ہم تیسری pick کو select کر لیں گے اور اس میں بھی animation لگا دیں گے اور یہاں پہ جو ہے ہم shake 3 والا جو animation ہے یہ select کر کے اس کی duration بھی full کر دیں گے اور اس کے بعد کر دیں گے اوکی اوکی کرنے کے بعد جو ہے نا اب ہم back کرتے ہیں اور ویڈیو کے آ جائیں گے start میں start میں آنے کے بعد جو ہے نا آپ کو یہ overlay کا option نظر آ رہا ہے آپ نے overlay کے option میں آنے ہے اس کے بعد add overlay ہے add overlay میں آنے ہے add overlay میں آنے کے بعد جو ہے نا اب آپ نے یہ ویڈیوز والے option کو select کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے نا آپ نے یہاں سے album میں آگے جہاں پہ آپ کے پاس ویڈیوز ہیں تو وہ والا آپ نے select کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اس وقت میرے پاس download والے option میں میں سلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں سے جو ہے نا آپ نے یہ ویڈیو ہے اس کا لینک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کے ڈانلوڈ کر لے جائے گا اس کے بعد سلیکٹ کر کے آپ اسے کر لیں گے ایڈ ایڈ کرنے کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کو دو فنگر کے ساتھ سلیکٹ کر کے اس پوری ویڈیو کے اون پر یہاں پر کر لینا ہے ایجیسٹ کرنے کے بعد دیکھیں یہ ہمارے پاس اس طریقے سے آ چکی ہے اب آپ ان اپشنز میں آ جائیں گے آگے آگے جو ہے آپ کو یہ سپلائز کا اپشن نظر آ رہے تو آپ نے سپلائز کو سلیکٹ کرنا ہے سپلائز کو سلیکٹ کرنے کے بعد ان اپشنز میں آپ آگے آ جائیں گے آگے جو ہے نا آپ کو یہ ہارڈ کا اپشن نظر آئے گا ٹھیک ہے تو آپ نے ہارڈ اس کا سلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے ہارڈ سلیکٹ کرنے کے بعد اسے کر دیں گے اوکے کرنے کے بعد جو ہے نا اب ہم اسی ویڈیو کے بلکل start میں آ جاتے ہیں پھر یہاں پہ back option ہے back آئیں گے اب یہ add overlay ہے تو ہم add overlay میں آتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور ویڈیو ہے یہ لے آئیں گے اسے select کر کے جو ہے نا add کر لیں گے تو اس کا لنک بھی آپ کو description میں مل جائے گا اس کے بعد اسے بھی آپ نے اس ویڈیو کے ہون پر اس طرح سے complete adjust کر لینا ہے اب پھر یہ supplies کا option ہے supplies کے option میں آئیں گے supplies کے option میں آنے کے بعد options میں آگے آ کے پہلے آپ نے hard کیا تھا اب آپ نے کرنا ہے lighten ٹھیک ہے lighten کرنے کے بعد ok کریں گے ok کرنے کے بعد جو ہے ہماری ویڈیو یہاں پہ تقریباً complete ہو چکی ہے صرف یہ جو ہم نے دوسرا دوسری جو ویڈیو لیے ہے یہ تھوڑی سی ہماری پک سے زیادہ ہے تو ہم اسے select کر کے یہ split ہے split کریں گے اور اس کے دوسرے حصے کو جو ہے نا یہاں سے delete کر دیں گے اب جو ہے ہم اسے چلا کے دیکھتی ہیں دوستو دیکھیں کہ ویڈیو کتنا ہی پیاری اور عویسن لگ رہی ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب اب جو ہے ہم اسے کریں کہ save دوں پر یہ save کا option ہے اسے ہم یہاں پہ save کر لیں گے thanks for watching